سوال یہ ہے تحجد کا نماز کتنے بجے تک رہتا ہے اگر آپ نے دس بجے تک ابھی ایشا کی نماز نہیں پڑھئے تو گویا کہ آپ کا تحجد کا وقت نہیں شروع ہوا ہو سکتا ہے آپ ایشا کی نماز آٹھ بجے ہی پڑھ لو اگر آپ آٹھ بجے آپ پڑھ کے فارغ ہوگے تو آپ کی تحجد کا نماز شروع ہو گیا تو تحجد کی نماز کا وقت start ہوتا ہے ایشا کی نماز کے بعد یہ start ہو گیا انڈ کب ہوتا ہے تحجد کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تلوی فجر کے وقت طلوع فجر جو فجر کی ازام کا وقت ہے جب فجر طلوع ہو گیا صبح سادق طلوع ہو گیا تو اب تحضیت کی نماز کا وقت ختم ہو گیا لیکن اس میں افضل وقت کیا ہے آپ ایشا سے کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں طلوع فجر تک لیکن افضل وقت یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نصف حصہ سوتے تھے رات کا نصف حصہ پہلا جو نصف ہے آدھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اس کے بعد دو سلوس رات کا جو سواری دو سدوس یا ایک سلوس آپ کے ایک سلوس تحجد کی نماز پڑھتے تھے آخر میں ایک سدوس سوتے تھے آپ اس کو میں میتمیٹک والے انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ رات کو چھے حصوں میں تقسیم کر لیجئے رات کو چھے حصوں میں کیسے تقسیم کریں گے غروبِ آفتاب سے لے کر کے آپ جو ہے طلوعِ فجر تک آپ رات کو چھے حصوں میں تقسیم کر لیجئے جو شروع کا تین حصہ ہے اس تین حصے میں انسان سوئے اس کے بعد جو دو حصہ ہے اس میں نماز پڑھے اس کے بعد جو آخری چھٹھا حصہ ہے اس میں پھر سوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ افضل ہے لیکن جائز عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوعِ فجر تک تحجد کی نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے